جی روس کے دارالحکومت ماسکو میں یوم یکیہتی کشمیر کے سلسلہ میں سفارت خانہ پاکستان میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا آگار تلاوت اقلام پاک سے ہوا مختار گجر نے تلاوت اقلام پاک کی ساتھ راصل کی اور ازاد کشمیر کا ترانہ پیش کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ہیڈ آف میشن آفتاب چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیروں کی سیاسی سفارتی اور اخلاق کی حمایت جاری رکھے گا بھارت خطے میں امن کو تحس نحس کرنا چاہتا ہے افتاب چودری کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کشمیروں کے حق خود رادیت کے وعدہ پر عمل کریں انہوں نے صدر پاکستان کا یوم یکیہتی کشمیر کی مناسبت سے پیغام بھی پڑھ کر سنایا جبکہ ہیڈ آف چانسلر انسار حسین شاہ نے وزیراعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا سٹیج سیکریٹی کے فرائز وردہ بی بی نے کچھ اصلوبی سے انجام دیا اس موقع پر روس میں مقیم کشمیری صحافی اور لائن آف کنٹرول کے رہاشی اشتیاق حمدانی نے کہا اقوام متحدہ مکمل طور پر نکام ہو چکا ہے انہوں نے روسی زبان میں سویس سوسائٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کئی سالوں سے روس اور یکرین کے درمیان ایک ریاست کرائمیا کا تنازہ چلا آ رہا تھا لیکن پانچ سال قبل وہان کے لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا وہ ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ یکرین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا روس کے ساتھ اور اسی ریفرنڈم کے تحت قرائمیاں کے عوام نے اپنے مستبل کا فیصلہ کیا آخر کیا وجہ ہے کہ کشمیریوں کو ستر سال سے زائد عرصہ سے اقوام متحدہ حق خودداریت نہیں دلا سکا اشتیاق حمدانی نے کہا اقوام عالم کو کشمیر کے مسئلہ پر اقوام متعدد کی قراردادوں کے مطابق عمل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا موسیقی